بسم اللہ الرحمن الرحیم بچوں میں امید کر رہا ہوں کہ آپ سب خریص ہیں اور آپ سب کو ویلکم ایک مرتبہ پھر آن لائن کلاسز میں اس وقت آج کے اس ویڈیو لیکچر میں ہم فرسٹیئر کیمسٹری ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون کے جتنے بھی نومائریکلز ہیں ان کو سالف کرنے جا رہے ہیں اس سے پچھلے ویڈیو لیکچرز میں ہم نے ایم سی کیوز کی پریکٹس کا بھی آغاز کر دیا ہے تو اب امتحانات میں چندی دن باقی ہیں ہم بھرپور اپنی تیاری کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم سب کے بہت اچھے مارکس آئیں اگر آپ لوگ ہمارے واتس اپ گروپ کا پارٹ نہیں ہیں تو آپ 0309-677-6771 اسکرین پر بھی نمبر آ رہا ہوگا اس وقت میسیج کر دیجئے گا تاکہ آپ کو واتس اپ گروپ کا پارٹ بنا دیں اور تمام انفرمیشن آپ تک پہنچ دی رہے پہلا سوال ہے بیٹا ان آرگینک کمپاؤن پروڈیوسنگ ایر پولیشن کنٹین 8.73% کاربن 77.45% کلورین and 13.82% فلورین دیکھیں بیٹا آپ کے پاس یہ سوال تو آسان ہے چونکہ آپ کو پرسنڈیج دیوی ہے ورنہ ہم جانتے ہیں کہ ہمیں گرام سے پرسنڈیج میں جانا پڑتا ہے تو پرسنڈیج جب دی جاتی تو سب سے پہلے سٹیپ ہوتا ہے پرسنڈیج کو آپ کو مولیکل ویٹ سے ڈیوائیڈ کرنا ہوتا ہے اب کاربن کی پرسنڈیج کتنی دیوی ہے 8.73 کاربن کا مولیکل ویٹ کتنا ہوتا ہے 12 اب اپنے کلکوٹرز میں ڈیوائیڈ کیجئے گا تو آنسر آئے گا 0.7275 پھر کلورین ہے 77.45 اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 35.5 سے تو آنسر آرہا ہے 2.186 پھر فلورین ہے 13.82 اس کو ڈیوائیڈ کریں گے 19 سے تو آنسر آرہا ہے 0.7273 اب آپ کو ان سب میں سے سب سے چھوٹا نمبر دیکھنا ہے اور سب سے ڈیوائیڈ کرنا ہے تو سر اگر میں دیکھتا ہوں تو مجھے چھوٹا نمبر ملتا ہے فلورین میں 0.7273 چونکہ 75 ہے نا یہ 73 ہے اس کو میں تینوں سے ڈیوائیڈ کر دوں گا تو 0.7275 divided by 0.7273 approximately 1 آنسر آتا ہے 2.1816 divided by 0.7273 3 آنسر آتا ہے 0.7273 divided by 0.7273 1 آنسر آتا ہے اب آپ کے پاس اس کا جو empirical formula آ گیا بیٹا وہ کیا آ گیا C1, CL3, F1 جو کہ ہم لکھتے نہیں ہیں ایک پارٹ تو ہو گیا ہے اس کا اب کہتے ہیں سر ہمیں اس کا molecular formula چاہیے molecular formula کے لئے آپ کو N چاہیے ہوتا ہے N کیسے نکلتا ہے molecular formula mass divided by empirical formula mass اب molecular formula mass تو آپ کو دیا ہے لیکن empirical formula mass آپ کو معلوم کرنا ہے کیسے معلوم کریں گے سر کاربن کا 12 ہے کلورین کا 35.5 ہے 3 سے کیوں multiply ایک ہے کیونکہ 3 لکھاوا تھا فلورین کا 19 ہے 1 سے کیوں multiply ایک ہے کیونکہ 1 تھا تو 12 plus 106.5 plus 19 آنسر آتا ہے 137.5 تو آپ 137.5 کو 137.5 سے divide کریں گے آنسر آ جائے گا 1 تو اب ہم کہیں گے سر molecular formula برابر ہوتا ہے empirical formula multiply by N N کتنا آیا 1 آیا 1 سے multiply کریں گے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا تو آپ کا molecular formula کیا آ جاتا ہے CCL3F ٹھیک ہے بیٹا یہ پہلا question تھا second question کی طرف چلتے ہیں تو سوال ہے if 53.5 gram of NH4Cl is heated with calcium hydroxide how many grams of ammonia is produced ایک تو mass معلوم کرنا ہے also find the volume of NH3 at STP according to the following equation آپ کو equation دی گئی یاد رہے آپ کو paper میں یہ check کرنا ہوتا ہے کہ سر جو given equation ہے وہ balance ہے یا نہیں ہے اگر equation balance نہیں ہوتی ہے تو آپ کو equation کو balance کرنا ہوتا ہے یہاں پر N2 ہے یہاں بھی N2 ہے یہاں پر H کتنے ہیں 2,4's are 8 8 plus 2,10 یہاں کتنے ہیں 2,3's are 6 2,2's are 4 6 plus 4,10 جی سر balance ہے یہاں calcium 1 یہاں calcium 1 یہاں oxygen 2 یہاں oxygen 2 hydrogen ہم check کر چکے تھے اب data میں آپ نے لکھا given mass of NH4C جو آپ کے پاس آ گیا 53,5 molecule mass NH4C کا کیسے نکلے گا nitrogen کا 14 multiply by 1 hydrogen کا 1 multiply by 4 chlorine کا 35,5 multiply by 1 total کیا تو آپ کے پاس answer آیا 53,5 اگر میں ammonia کا molecule mass calculate کرنا چاہوں تو میں کہوں گا 14 multiply by 1 plus 1 multiply by 3 تو یہ آپ کے پاس answer آ جائے گا 17 temperature آپ کے پاس ہے 273 galvin کیسے پتہ لگا sir sdp بھول دیا اس نے تو value sdp والی copy کر لیں گے ہم pressure آپ کے پاس آ گیا one اب ہم کہتے ہیں sir general gas constant یہ بھی ہمیں پتھائے 0.021 یہ کیسے پتہ لگا sir r کی value لگانی ہے sdp بھولا تھا اس لیے r کی value لگائیں گے مولز of nh4 cl مولز کا فمولہ کیا ہوتا ہے mass in gram divided by molecular mass mass in gram دیا تھا آپ کو 3.5 molecular mass آپ نے calculate کیا 3.5 answer کیا گیا بیٹا one now according to the given equation two moles of nh4 cl produce two moles of nh3 یہ بات اس equation میں یہاں پر دی گئی ہے کہ 2 moles nh4 cl کیا produce کر رہے ہیں 2 moles nh3 produce کر رہے ہیں equation کو دے کے آپ نے کھا تو 2 moles اگر 2 moles produce کر رہے ہیں تو 1 mole کتنا produce کرے گا سر ایک ہی کرے گا تو 1 mole آپ کے پاس 1 produce کرے گا ٹھیک ہے اب آپ نے mole کی جگہ لکھ دیا 1 molecular mass کی جگہ آپ کے پاس آئے 17 چونکہ molecular mass آپ نے calculate کیا 17 تھا یہ 17 یا divide ہو رہا ہے وہاں جا کر کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے 17 یا divide ہو رہا بہن جا کر کیا ہو گا بیٹا multiply تو 1 سے 17 multiply ہو گا تو کیا سر آ جائے 17 تو mass کا مسئلہ حل ہو گیا ہمارے پاس mass کتنا آ گیا 17 gram of NH3 is produced when 53.5 gram of NH4 CL is heated ٹھیک ہے سر اگلی چیز اس نے volume بھی پوچھی آپ سے volume کیسے معلوم کرنا ہوگا ہمیں 1 mole of NH3 mole کا formula کیا ہوتا ہے mole کا formula ہوتا سر ہمارے پاس mass divided by the molecular mass اب اس کا mass کتنا آیا 17 اس کا molecular mass کتنا ہوتا 17 17 upon 17 1 ہو جائے گا formula ہوتا p is equal to n r t to p multiply و v is equal to n r t upon p n mt 1 r 0.0 a 2 1 t mt 273 p mt 1 to آپ کے پاس answer آتا ہے 22.413 dmq ویسے ہم یہ بات جانتے بھی ہیں کہ اگر ہمارے پاس ایک mole ہوتا ہے کسی بھی substance کا تو اس ایک mole سے ہمارے پاس answer کیا آتا ہے یہ answer آتا ہے سر اگلی سوال پر آتے ہیں مشکل سوال calculate the delta hf for the following data ہم نے کہ تھا سر اس کو solve کرنے کا ایک آسان طریقہ ڈھونڈا تھا کہ یہ 4 equations ہیں اس میں پہلی equation کو ہم کہتے تھے ہماری reference equation ہے اس کے اندر جتنے reactant ہیں اتنے مجھے نیچے کرنے ہے یہاں پر کتنے hydrogen ہے 3 یہاں کتنے 1 تو مجھے اس پوری equation کو کیا کرنا ہوگا 3 سے multiply کرنا ہوگا یہاں کتنے carbon ہے 6 یہاں کتنے numbering دے رہے تاکہ ہم جب نیچے بات کریں کہ کسی کو 3 سے multiply کرنا ہے کسی کو 2 سے multiply کرنا ہے تو ہم بتا سکیں کس کو تو آپ نے c plus o2 equation کو 1 کہہ دیا hydrogen equation 2 3 3 کہ دیا تو کیا لکھتے equation 1 multiply ہوگی 6 سے کیوں کیونکہ یہاں 6 carbon ہے مجھے 6 کرنے ہے equation 2 multiply 3 سے کیوں کیونکہ 3 hydrogen مجھے 3 کرنے سرکھ پورا 6 سے multiply ہوگیا سرک پورا 3 سے multiply ہوگیا ٹھیک ہے اچھا یہ بھی multiply ہوں گے ساتھ ساتھ جو delta hf کی value ہے اس کو بھی multiply کرنا ہے اب ہم آگے دیکھتے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ ہمارے پاس اب ان دونوں equations کو ہم نے plus کر دیا اس رون یہاں گھبرا جاتے ہیں جب ہمارے پاس upon میں plus کرنے کی بات آتی ہے 6 oxygen plus 3 upon 2 دیکھو اس میں آپ کو lcm لینا ہوتا 6 plus 3 upon 2 اس کا lcm کتنا آئے گا اس کا lcm 2 آ جائے گا یہاں پر کچھ بھی نہیں لکھا تو 1 لکھا ہے ٹھیک ہے 2 جب اس کو 1 سے divide کرتے تو کوئی فرق نہیں پڑتا 2 آتا 2 6 کتنا ہو جائے 12 ہو جائے گا پلس 2 سے 2 cancel ہو گیا یہاں 3 آ گیا تو یہ کتنا بن گیا 15 upon 2 بچے اس کو کہتے ہیں 9 upon 2 بننا چاہیے اسی لئے یہ 9 upon 2 نہیں آئے گا اس میں ہمارے پاس اس کی value 15 upon 2 ہوگی تو اب آپ نے جب ان ایکویشن کو پلس کر دیا تو آپ کے پاس سب چیزیں ایک ساتھ آگئیں 6 کاربن پلس 15 upon 2 oxygen پلس 3 hydrogen 6 carbon dioxide 3 H2O delta HF بھی solve ہوتا جا رہا ہے ساتھ ساتھ آپ کا اب اس کو سب 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 کرتے ہیں تو ہم جانتے ہیں کہ سائن چینج ہوتی ہے بیٹا تو یہ ایکویشن کہاں سے آگئی سب آپ نے کہاں سے لکھی یہ سوال میں دیوی تھی یہ رہی ایکویشن c6 s6 plus 15 o2 c6 o2 plus 3 h2o یہ تو ہمارے سوال کا پارٹ بنا ہوا ہم نے اس کو یہاں پر لکھا سائن چینج کیا اور کینسل کرنے کی کوشش کی تو plus اور minus cancel ہوا plus اور minus cancel ہوا plus اور minus cancel ہوا یہ پلس مائنس ہوا مائنس اب یہ بڑا نمبر بن چکا تھا تو اس کی سائن لگ گئی 6 carbon 3 hydrogen یہ c6 h6 ہے یہ missprint ہے c6 h6 یہاں پر بیٹا ہمارے پاس کیا ہو رہا ہے divide ہو رہا تو وہاں جا کر کیا ہو جائے گا پلس ہو جائے گا تو یہ minus والی value وہاں پلس میں آگئی اب ہم کیسے کہیں گے سر یہ ہماری equation صحیح آئی ہے کہ جو سوال میں دی گئی تھی وہ بننی چاہیے دوبارہ اس کو یاد رکھو ذہن میں 6 c plus 3 h c h 6 ہے نا یہاں آپ دوبارہ سوال دیکھو جو آپ کو معلوم کرنا تھا 6 c plus 3 h will give c h 6 delta h آپ کو معلوم کرنا تھا chemistry کے numerical کی beauty یہ ہے کہ آپ اسی وقت پتہ لگ جاتا ہے کہ آپ کا آنسر ٹھیک آیا یہاں تک numerical ممید کر رہا ہوں میں سمجھ میں آ چکے ہیں آئیے آگے بڑھتے ہیں اور next numerical کے طرف شلتے ہیں سوال ہے یہ ہماری ٹیکس بک میں بھی موجود ہے 9.2 gram of ethyl alcohol یہ ہے آپ کے پاس ethyl alcohol and 12 gram of acedic acid is kept at constant temperature until equilibrium was established کب تک رکھا جب تک equilibrium نہیں آیا 4 gram of acid was left unused 4 gram acid بچ چکا تھا calculate the case ٹھیک ہے سب سے پہلے moles calculate کرتے ہیں acid ic acid کتنا gram دیا ہے 12 gram دیا ہے molecule weight 60 کیسے آیا carbon 12 plus 3 15 plus 12 plus 16 plus 16 plus 1 جب calculator میں اس سب کو آپ solve کریں گے تو answer 60 آئے گا آپ solve کر لیں اس کو 12 upon 60 کر کے number of mose ethyl alcohol ethyl alcohol کے mole کیسے نکالیں گے sir ethyl alcohol کے mole نکالیں گے ہم اس طریقے سے given amount 9.2 molecule weight کتنا ہے 2 carbon ہے تو یہ 0.2 mole یہ تو بنے نہیں ہے جب یہ بنے نہیں تو کتنے ہو جائیں گے یہ 00 بن جائیں گے چونکہ ان کو تو بھی آپ نے کنسٹرکٹ نہیں کیا تیار ہی نہیں کیا تو یہ 0 ہے جب ایک premium آئے گا تو xx بن جائیں گے مطلب پتہ نہیں کتنے بن گے یہ پتہ نہیں کتنے جو ہیں یہ بن تو اس ہی سے رہ ن تو آپ نے یہاں پر اس میں سے ان کو minus بھی کرنا ہوگا اب آپ نے کہا سر اس کو اس میں سے minus بھی کرنا پڑے گا تو 0.2 minus x 0.2 minus x امید کرنا ہوں کہ یہاں کو 60 سے ڈیوائیڈ کر دیں گے 4 چونکہ ریزیڈول اماؤن تھا اور مولیکل اویڈ اس کا آگیا 60 آپ کے پاس so number of unused acidic acid are 0.067 مول کتنے بچ گے آخر میں use کیسے معلوم کریں گے 0.2 مول is equal to x plus 0.067 equation آپ کے پاس total amount of reactant وہ 0.133 تو ہم کیا لکھیں گے therefore 0.133 mol of acidic acid and 0.133 mol of ethyl alcohol react together in this reaction ٹھیک ہے اب آپ نے کیسے معلوم کرنا ہے x کی value آپ کے پاس آگئی یہاں پر CH3 COOH آپ کے پاس تھا 0.067 0.067 کتنا بن گیا 0.133 0.133 KC کا formula کیا ہوتا ہے product upon reactant product ہے 0.133 multiply by 0.133 divided by 0.067 multiply by 0.067 صرف V سے کیوں divide کیا چونکہ active concentration لیتے نا volume آپ کو دیا نہیں ہے کیا پتہ اس سال آپ کو سوال آئے جس میں volume دیا جائے آپ کو تو اس سے divide کرنا پڑے گا اس کو آپ کو volume سے volume cancel ہو گئے آپ نے جب calculator میں اس کو solve کیا تو آپ کے پاس answer آیا 3.940 جو کہ approximately equal ہوتا ہے 4 کے اور ہم جانتے ہیں کہ اس equilibrium کا constant ہے ethile acetate کا وہ 4 ہے تو یا ایک بار پھر آپ کو آپ کا was found to have a mass of 2.273 gram calculate the molecular mass of okay sir data note کرتے ہیں پہلے volume دیا وائے temperature دیا وائے degree centigrade 273 plus کر دیں گے تو kelvin میں آ جائے گا pressure tor میں دیا وائے ہمیں کس میں جانا ہے ATM میں کیسے جاتے ہیں 760 سے divide کر 1.184 ہو جائے سر mass کتنا دیا وائے 2.273 دیا وائے سر r کتنا ہے کیسے پتہ لگا r یہ use کر na ATM میں ہمیشہ r ہوگا 0.0821 اور molecular mass معلوم کر na sir formula pv is equal to n r t n ہوتا number of moles number of moles mass upon molecular mass یہ divide ہو رہا ملٹی ہو جائے mass in gram d وائے م r temperature d وائے م پھر pressure d وائے 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 آپ جب اس کو solve کرتے ہیں تو آپ پاس answer 33.785 solve کرتے وقت step 5 solve کرنا اس کو الگ solve کرنا چونکہ اگر ایک ساتھ آپ نے solve کیا تو calculator میں answer غلط آتا ہے section c پہ آتے sir balance the equation by iron electron method ایک acidic medium میں دی گئی ایک basic medium میں دی گئی ہے acidic medium اور basic medium میں ایک ہی difference آتا ہے ہمارے پاس h اور o میں کبھی کبھ medium mention نہیں کیا جاتا تو کیا کریں گے سر ہم کہیں گے یہاں پر یا تو acid لکھا ہوگا یا h split کیسے کرتے سر یہ cr سے ہمارے پاس یہ بنا ہوگا اور اس سے یہ بنا ہوگا تو آپ نے سب سے پہلے equation کو split کر دیا اب آپ نے کہا سر آپ کے پاس equation ہے i minus سب سے پہلے اپنی equation کو split کیا i minus سے i minus 1 بنا آپ کو ان کی oxidation number calculate کرنے ہے اس کا minus 1 ہے اس میں i کا number کیا ہے سر اس میں i کا number میں یہاں calculate کرنا سکھاتا ہوں لکھا i 3 minus 1 یہ بن پر چیز minus ہو رہی یہ وان جا کر plus ہو جائے گی تو اگر آپ calculator میں solve کرتے ہو تو آپ کے پاس answer کیا آتا ہے plus 5 تو تب دیکھو یہاں پر کیا لکھا ہے plus 5 لکھا CR 2 07 minus 2 سے CR plus 3 یہاں oxidation number نظر آرہ ہے نا plus 3 یہاں calculate کرنا آئیے اس کو بھی calculate کرنا سیکھ لیتے کہ یہ کیسے calculate ہوا ہم کہتے ہیں CR 2 07 is equal to minus 2 CR minus 14 is equal to minus 2 14 کیوں چونکہ 7 ہے نا آپ کے پاس اس لیے CR 2 is equal to plus 14 minus 2 CR 2 آپ کے پاس برابر آتا ہے plus 12 2 CR کا بیٹا plus 12 آ رہا ہے تو 1 کا 6 6 6 سے 3 ہو گیا 1 سے 5 ہو گیا اب جتنے acidic medium میں ہم O balance کرنے کے لئے water add کرتے ہیں اور H balance کرنے کے لئے H plus add کرتے ہیں یہاں کتنے oxygen ست 3 یا 3 water لگا دی یہاں کتنے hydrogen ہو گئے ست 6 یا 6 hydrogen لگا دی اب یہاں آجاؤ کتنے oxygen ہیں یہاں 7 water لگا دی کتنے hydrogen ہو گئے 7 2 14 یا 14 لگا دی ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کیا اب آپ نے ان equations کو electron add کی کتنے electron کا فرق آ رہا یہاں پر 6 electron کا فرق آ رہا minus 1 سے plus 5 تر جانے 6 electron چاہیے آپ کو 6 electron یہاں کتنے کا فرق آ رہا سر یہاں ہمارے پاس جب 2 chromie میں تو ہمیں اس کو balance بھی کرنا پڑے گا یہاں بھی 2 لگانا پڑے گا تو ادھر اگر آپ کے پاس 12 ہو گئے تو یہاں 6 ہو گئے ٹھیک ہے 6 سے 12 ہو گئے 6 electron کا فرق آ گیا اب دونوں equations کو آپ نے add کیا تو ایک electron ادھر لکھا دونوں electron آپس میں cancel ہو گئے اگر یہاں پر دونوں electron برابر نہیں آتے تو ہمیں equation کو multiply کرنا پڑتا اگر 2 ہوتا یا 4 ہوتا تو ایک equation 2 سے multiply ہوتی جو آنے والے ایئر میں سوال آیا تو ہم اسے solve کر لیں گے تو یہ ہو گیا آپ کے پاس i minus plus 3 h 2 i o 3 minus 1 plus 6 h plus cr 2 7 minus 2 plus 14 h plus 2 cr plus 3 7 h 2 اب آپ نے add کیا تو اس پوری equation کو ایک ساتھ لکھا جب آپ نے ایک ساتھ لکھا تو آپ کو چیک کرنا ہے کہ بھئی ایکویشن بیلنس ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے آئیے چیک کرتے ہیں ایکویشن کو یہ ایکویشن ہمارے پاس اس طرح سے بیلنس ہوئی بھی ہے کہ سر ہمارے پاس یہاں پر ہے minus 1 یہ ہے minus 2 یہ plus 8 تو کیا answer آئے گا ہمارے پاس سر ہمارے پاس plus کا 5 آئے گا اس کو solve کرنے کے بعد یہ ہے minus 1 یہ plus 6 یہ 0 چونکہ water پر کوئی چارج نہیں ہوتا سر اس کو solve کرنے کے بعد بھی plus 5 آئے گا تو دونوں طرف یہ چیک کرنے کا طریقہ ہے جب دونوں طرف پلس کا 5 آگیا تو آپ کہتے ہیں آپ کی equation آئین بیلنس ہو گئی ممید کر رہا ہوں کہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آتی جارہی ہیں اور کومنٹ باکس میں ضرور آپ لکھتے رہیں کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں سمجھ میں آرہی ہے اور ویڈیو لیکچر کا فائدہ یہ کہ پاس کر کے آپ دوبارہ ریوائن کر بھی دیکھ سکتے ہیں اب آتا ہے بیٹا بیسک میڈیم پہلا کام کیا ہوتا ہے سر ایکویشن کو سپلیٹ کرنا تو اس سے بنا یہ اور اس سے بنا یہ تو ایکویشن سپلیٹ ہو گئی اب ایکسیریشن نمبر مائنس سکس is ایکوال ٹو مائنس چو ایس ایکوال ٹو سکس مائنس چو ایس یہاں کتنا آگیا پلس پور آگیا اسی طرح سے یہاں جب کروگے بیٹا تو سکس آئے گا پھر ایمین او فور میں جب کروگے یہاں تو ایمین کا آپ کے پاس سیوین آئے گا یہاں آپ کے پاس 5 آئے گا اب آپ نے کہا ٹھیک ہے سر اب بیلنس کرنی ہے اب یہاں بیلنس کرنا تھوڑا سا ہمارے پاس different task ہوتا ہے سر ہم ایچ اور ایچ ایچ water استعمال کرتے ہیں اب یہاں پر آپ کے پاس کتنے oxygen ہے سر 4 اور ایک آپ نے water ریٹ کیا تو کتنے ہو گئے پانچ اب یہاں چیک کیجئے کتنے او ایچ ہیں دو ایچ ہیں کتنے او ہیں تین ہیں اور دو یہاں پر ہیں ہمیشہ ایک بات یاد رکھئے جتنے آپ کے پاس او ایچ استعمال ہوں گے اس کا آدھا آپ کے پاس water استعمال ہوتا اگر یہ واری ٹرک آپ یاد رکھ لیں گے تو بیلنس کرنا آسان ہو جائے گا دیکھو یہاں پر یہ چار ہے اور یہ آٹھ ہے ٹھیک ہے یہاں اوکسین کتنے 4 ہیں 8 ہو گئے یہاں بھی 8 ہو رہے ہیں اب آپ نے الیکٹرون کو ایڈ کیا یہاں کتنے الیکٹرون کا فرق آرہ تو پوری ایکویشن کو 2 سے یا 5 سے ملٹیپلائی کرنا پڑتا ہے جہاں کتنے دیئے 2 دیئے تو اس ایکویشن کو آپ سے ملٹیپلائی کر دیا یہاں کتنے دیئے 5 دیئے تو اس ایکویشن کو 5 سے ملٹیپلائی کر دیا دیکھو یہاں پر یہ پوری ایکویشن 2 2M4-1 پھر یہاں پر 4 سے 8 ہو گیا 5 کا 10 ہو گیا 1 کا 2 ہو گیا 8 کا 16 ہو گیا اب الیکٹرون سے الیکٹرون ہوئے کینسل کچھ بچے کہتے ہیں سر یہ دونوں پلس میں آپ کینسل کیوں کر رہے ہو یہ والا بھی پلس میں وہ والا بھی پلس میں دیکھو بیٹا ایک ایکوال کے ادھر ایک ایکوال کے ادھر ہے تو اس لئے دونوں کینسل آؤٹ ہو رہے ہیں آپس میں اب آپ نے ایک ویشن کو نیچے لکھا یہ 5 ایسے و 2 اپنی جگہ ٹھیک ہے ساتھ میں نوٹ کر لیا آپ نے یہ 2M4 اپنی جگہ پر آ گیا اس کو نوٹ کر لیا آپ نے اب یہاں پر آپ کے پاس 10 ہیں اور یہاں پر 16 ہیں تو 16 میں سے جب 10 نکلتے ہیں 6 بچتا ہے جہاں زیادہ ہے ہمارے لکھ دیا آپ نے صحیح ہے یہ 8 ہیں یہ 5 ہیں 8 میں سے 5 نکلیں گے 3 بچے گا وہ یہاں لکھ دیا آپ نے پھر 5 ایسے 4 مائنس 2 پھر 2M4 اب ہم کہتے ہیں سر یہ ایکویشن ہمارے پاس بیلنس ہو چکی ہے آئیے چیک کرتے ہیں کہ یہ ایکویشن واقعی بیلنس ہے یا نہیں ہے یہ ہو گیا بیٹا مائنس کا 10 یہ ہو گیا مائنس کا 2 اور یہ ہو گیا ہمارے پاس 0 ٹھیک ہے اس کو 0 کیوں کنسیدر کیا ہم نے اس کو 0 اس لئے کنسیدر کیا ہم نے چونکہ اس پر کوئی چارج ہی نہیں ہے یہ ہو گیا آپ کے پاس مائنس کا 10 اور یہ ہو گیا آپ کے پاس plus کا 4 اور یہ ہو گیا آپ کے پاس minus کا 6 اب ہم اس کو solve کرتے ہیں تو اس کا answer آتا ہے minus کا 12 آئیے اس کو solve کرتے ہیں minus 10 اور minus 6 کتنا ہوگا minus 16 minus 16 plus 4 minus 12 تو آپ کے پاس ادھر بھی minus کا 12 آیا اس کا مطلب آپ کی given جو equation تھی وہ balance ہو گئی ہے اسی وقت چیک ہو جائے گا chemistry کا paper جب دے کر گھر آوگے تو آپ کو پتا ہوگا کہ آپ کے کتنے marks آنے والے ہیں آخری سوال کی طرف چلتے ہیں اس air کے oxidation number معلوم کرنے CR کا ابھی آپ کو سمجھایا oxidation معلوم کرنا اب اس کا آپ کو solve کر آ دیتا ہوں آپ کو اس کا معلوم کرنا ہے اس کا آپ کے پاس 1 ہے 2 multiply by 1 2 ہو گیا ایسا آپ نے معلوم کرنا تھا 2s لگ دیا آپ نے ایک کا minus 2 ہے تو یہاں 14 ہو گیا is equal to 0 کیوں آیا چونکہ اوپر کوئی charge نہیں ہے یہاں پر 2 دفعہ minus لکھاوا تھا اس لیے آپ کے پاس یہاں پر charge آیا تھا اب آپ نے کہا سر یہ ہو گیا plus کا 2 یہ ہو گیا minus کا 14 تو آنسر آیا minus کا 12 2s is equal to minus 12 یہ minus ہو رہا ہے وہاں جا کر plus ہو گیا تو 2s برابر ہو گیا 12 کے تو s کس کے برابر ہوا بیٹا plus 6 پھر آتا ہے آپ کے پاس n in nh4 plus اوپر plus لکھاوا ہے تو یہاں 1 آ گیا h پر 4 ہے یہاں پر تو آپ نے یہاں 4 لکھ دیا یہ 4 یہاں plus ہو رہا ہے وہاں کیا ہو جائے گا بیٹا minus ہو جائے گا 1 minus 4 answer کیا آ گیا minus کا 3 تو یہاں پر آپ کے اس year کے numericals کمپٹیٹ ہوئے 2020 میں تو پیپر ہوا نہیں تھا چونکہ covid year تھا 2019 میں پیپر ہوا تھا تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو لیکچر میں ہم 2019 کو solve کریں گے اپنے دوستوں کے ساتھ یہ ویڈیو لیکچر شیئر کر دیجئے گا اپنا بہت خیار لکھئے گا آپ سب لوگ اللہ حافظ